اسلام علیکم فیورز آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے فیرے سنگل آپ سب کو خوش رکھیں ویلکم ٹو مای چینل آج کی ویلوگ میں ہم بچوں میں جو چپتان نکھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں کیا چینجز ہوتی ہیں اور ان میں جو کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے کب اپا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں کمنٹ کریں آج کی ویڈیو میں ہم بچوں میں جو دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کا کیا سلیوشن ہے اور ان میں جو چینجز آتی ہیں اور جب دانت میں کر رہتے ہیں تو بچے چرچڑا پر نہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کچھ چھٹے چھٹے مہینے تک نکال لیتے ہیں کچھ سال بعد بھی نکال لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا وہ ہر بچے ٹو بچے جو ہے نیچل ویڈی کرتے ہیں پہلے تو ہم بات کریں گے کہ بچوں میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ دان نکال رہا ہے تو پہلی تو یہ ہے کہ بچے جو ہے نا موہ میں ہاتھ ڈالتی ہیں موہ سے ان کی جو ہے وہ لائنیں ڈپکتی ہیں اور بیٹچہ جو ہے نا بار بار موہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت گریبنگ ہو رہی ہوتا ہے کہ جب وہ ہر چیز کو بس ہی ہو جاتا ہے ویسے ہو رہا ہوتا ہے اور بار بار رو رہا ہوتا ہے پھر ہاں کسی کا ہاتھ بھی اگر وہ پکڑے جیسے ہما فنگر پکڑا دیتی ہے تو کسی کو وہ موہ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہر چیز جو بھی موہ میں ڈال رہا ہوتا ہے اس کی یہ کیا ریزن ہیں اس کی یہ ریزن ہیں کہ اس میں ان کی جو نکلنے والے جو 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 جبڑے وغیرہ ہیں وہ اس میں مضبوط ہو رہے ہوتا ہے تو چینجز ہو رہے ہوتی ہیں اس وجہ سے بچوں کو سر میں بھی درد جاتا ہے بخار بھی ہو جاتا ہے اور ایموشن بھی لگ جاتا ہے موشن کی بجوات یہ بھی ہے کہ وہ بار بار موہ میں ہاتھ لے رہا ہوتا ہے کسی کا بھی لے رہا ہوتا ہے تو اس میں ہائیجینک کنڈیشن ہوتی نہیں ہے تو صاف کی وجہ سے صفائی ستھائی کی وجہ سے جرسین چلے جاتے ہیں اور وہ موشن کا باعث بہتا ہے یہ گلافز کی طرح کا ٹیتر ہے جب آپ کے بچے کو لگ رہا ہو کہ بچے ہوں وہ موہ میں ہاتھ آنے کو جیس کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے تو اس کے دانت نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بچوں کو یہ دے دی رہے ہیں اس کے آگے یہ سلیکون کا ہوتا ہے کچھ میں پلاسٹک ہی ہوتا ہے اور رب بڑھ کے بھی یہ ملتے ہیں تو یہ آپ کو ٹیتر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیتر ملتے ہیں تو آپ نے اس طرح دینے نہیں اس سے بچہ کافی سوتھیں محسوس کہتے ہیں ریلیکس ہو جاتا ہے وہ اس سے اپنی کہتے ہیں کہ کمی اس کو لگ رہی ہوتا ہے کہ بار باروں میں ہاتھ ڈارا تھا تو وہ اس کو پھولی ہو جاتی ہے اور دانتوں میں دبانے کی اس کو حیبٹ ہوتی ہے وہ بھی اسے پھولی ہو جاتی ہے اور دانت کو دبا کر اس کے جبڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے اس سے کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو آپ نے ٹیتر پہلے اپنے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ٹیوئر کانڈیشن کے بعد سیرپ اور ٹیبلٹ اپنے ہوتا ہے لیکن میں اس نے اس کا بوکس میں نیا ہوا ہے اس میں میں کرم کر کے ہر چیز سٹیلائز کر کے چمچ ہو گیا سیلے وغیرہ کے لیے میں نے اس کا پیسیف آیا ہے جو کہ فوڈ کا جوس نکال کے دیتا ہے تو وہ سر میں نے ٹیٹر ٹیلائز کر کے اس میں رکھا جاتی ہوں اور اس کو فریزر میں رکھا جاتی ہوں تاکہ چرم اسے محفوظ رہے تو اس کے لیے آج کل جو ہیں وہ سیرپ چل رہے ہیں تو اس کے لیے مارکٹ میں جو ہیں وہ سیرپ اور ٹیبلٹ جو ہیں وہ رکمنٹ کر جاتی ہیں جو بھی ڈاکٹر ہوں لیکن جو بھی ڈاکٹر جو بھی وہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کو چار مند کے بعد جو ہیں نا وہ سیرپ دے دیا جائے ہاں فاکچہ مصوبہ اور شاں اور جبکہ جو رات کے ٹائم ہے وہ یہ ٹیبلٹس دے دی جائیں ساں بھلایس ٹائم ہے اپنے در کو ہی经ز اپنے کٹھنے ۔ ساں د 있나 نکل ہیں اس کے بعد اس میں پاسیں estásيہ کو پاتھنے ۔ کریکسی پس پہنے یہ موہ میں رکھیں اور یہ فرور پنگھل جاتی ہے موہ میں رکھتے ہیں تو فرور پنگھل جاتی ہے یہ رکھیں اس میں یہ ٹیبلٹ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوں گی لیکن یہ میں نے اس کا چیک کیا تھا کہ یہ اپ ڈیس سے ریکمینڈی نہیں ہے ان کو بھی اس پہ تحقیق جاری ہے ان کو بھی اس پہ بھی تک کوئی خاص کیس ملا نہیں ہے لیکن وہ اس کی تلاش میں ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ان سے ریجسٹر نہیں ہے اور ہومیوپیتھک ہیں ویسے جو یہ ڈاکٹر اور میڈیس سے بہت دارے بہت ہی کہتے ہیں کہ یہ سائی ڈی فیکٹس کا کوئی نہیں ہے اور یہ پروڈکٹ ہے جرمنی کی پروڈکٹ ہے سائی ڈی فیکٹس میں کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں جب بچے کوئی موشن لگ رہے ہیں اور ہم اس طرح کی چیز دے رہے ہیں تو کچھ لو کونسٹیپیشن ہو جائے تو وہ صحیح ہے لیکن اگر بچے کے آپ کے بچے کی موشن نہیں لگ رہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر بھی چٹڑا پڑا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دار نکا رہا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن نہیں دینی کیونکہ اس سے کبزی ہو جائے جاتی ہے بہت نہائی اور پھر بچے کو بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بچے کی کنڈیشن کے مطابق ہی اس کو میڈیسن دینی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈاکٹر کے مشوری سے دینی ہے اور یہ ٹیبلٹس پہ سے ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ دو صبح دو دبہر اور دو شام کو دی جائیں لیکن میں نے میری بیٹے کو ایک ہی ٹیبلٹ دی تھی اور اس کو بہت زیادہ کبزی ہو گئی تھی کیونکہ اس کو موشن کا مسئلہ نہیں تھا صرف اس کا دانت کی ہے کہ اس کو کریونگ دیتی ہے کہ وہ ہر چیز مومن ڈالتی ہے اور جو ڈالے اس کو چباتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ زچ ہو جاتی ہے ہاں تو اس لیے لیکن اس میں موشن نہیں تھے علاقہ شکریہ کیونکہ ہم اس کے ہر چیز ہائیجینک رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی وہ چیز مومن ڈالڈی ہے اس کو پہلے گرم بانی سے ہم سٹیگلائز کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دیتے ہیں اچھا تو اب ہم بات کریں گے کہ اگر ہم میری بیٹے دی دی ہیں والتی سے اور ہمیں آپ کو نہیں پتا آپ نے تو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق دان نکالنے کے لئے یہ ہی ہے کہ بچے جو ہے نا اگر نہیں تو اگر اس کو کبزی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ شہد ویسے شہد تو ایک سال سے پہلے جو ہے نا منہ کرتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے بچوں کو تو آپ سوہاکا استعمال کر سکتے ہیں یا جو ہے وہ یہ سوہاکا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انگور اس طرح کی چیزیں جو کہ موشن کا باعث منے تو آپ اس کو ہوتے ہیں اس سے کبزی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں نے تو یہی میں نے تو گورک جو ہے نا آویلیبل تھے ان دنوں میں تو میں نے اس کا وہی جوز دیا دو سے چمچ صبح اور دو شام تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئی اس کے موشن ٹھیک ہو گئی پھر میں نے ابھی اس کو دعائی نہیں دی کیونکہ یہ اس کو بہت ہی مشکل ہو رہی تھی اپنے جو ہے نا وہ اخراج کرنے میں آج کی ویڈیو یہاں ہی تک امید آپ لوگوں کو بچاندہ ہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹوپک پر ویڈیوپ نہ ہوں تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیں فیر مانیلا اللہ آپ سب کہاں میں ناصر ہو اللہ آپ سب کو پوش رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ وہ是啊 وہاں ہو meille وہاں وہاں موسیقی